بہت رحمان نحیم السلام علیکم گائز میں ہوئی دیم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں امان نیٹیوپ چینل آج کا نیو ویلاؤک شروع کرتے ہیں جی ٹویٹر لینڈ کروزر سے بہت انٹی گاڑی آئی وی ایمار پاس گیر کے کام کے لیے تو بہت نیو گاڑی ہے ماشاء اللہ کنڈیشن واد دوزار سترہ موڈل ہے بہت حبصرت گاڑی دیکھنے میں تو ایک جیپ نظر آ رہی ہے کافی زیادہ پرائز ہے اس کی ٹویٹر لینڈ کروزر سے زیادہ پرائز ہے انشاءاللہ میں اس کی مکمل ڈیٹیل آپ سے چیک کرتا ہوں تو آپ کو مکمل گاڑی چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ تو گائز یہ چیک کریں جی لینڈ کروزر ہے دوزار سترہ موڈل ہے کنڈیشن واد ماشاء اللہ بہت حبصرت گاڑی ہے تو یہ چیک کریں پینٹ ہوئے رہا ہے اس کا اوریجنل کمپنی کا ہے بہت حبصرت گاڑی یہ ماشاء اللہ آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں فور سیٹر ہے کنڈیشن وائز ماشاء اللہ گاڑی بہت حبصرت ہے اس کا انجنل بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ باقی لک وائز گاڑی ماشاء اللہ بہت حبصرت ہے انٹیریئر اس کا آپ کو چیک کرواتے ہیں تو یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ دوزار سترہ موڈل ہے پاکستان میں اس کو جیپ بولتے ہیں اور یہاں پہ یہ ٹویٹر لینڈ کروزر کی جیپ ہی ہے بہت انٹیگ گاڑی بہت حبصرت گاڑی ہے ایک کزار گاڑیوں میں سے یہ ایک گاڑی ہے یہ انپورٹ کرواتے ہیں جو شوک سے مطلب ہے ان کو شوک ہے کہ ٹو ڈور چاہیے اور ساتھ میں جیپ ٹائپ بند گاڑی چاہیے اس میں کروزرے بہت ہیں وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ گاڑی ہے اور یہ ایک عدد گاڑی آتی ہے مطلب ہے پانچ چھ سو گاڑیوں میں سے ایک آرڈر پہ جو بنواتے ہیں اپنے شوک سے یہ وہ گاڑی ہے چھوٹے اسی گاڑی ہے برس کے انڈیا نے آپ کو میں چیک کرواؤں گا بہت پاور والا انڈیا نے اس کا اور میں اس کی مکمل دیٹیل آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تو یہ دیکھیں سٹیکر کتنا پیارا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کمپنی کا سٹیکر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گاڑی کی آپ لوگ دیکھیں انہوں نے بڑے شوک سے لگائے ہیں کمپنی کی یہ نہیں آتے یہ دیکھیں نیچے پائیدان وغیرہ کمپنی کے لگے میں واقعی گاڑی ماشاءاللہ بہت حفظ رہتا ہے تو یہ دیکھیں انڈیا نے اس کا چیک کریں ماشاءاللہ ٹویٹر لینڈ کروزر کا اوریجنل کمپنی کا انڈیا ہے ڈبل ہیڈ انڈیا ہے یہ دیکھیں چھے سلنڈر انڈیا ہے چھوٹی سی جیپ گاڑی ہے لینڈ کروزر میں اور یہ دیکھیں چھے سلنڈر انڈیا ہے اس کا گیر کا ایشیو تھا کلچ پلیٹ وغیرہ ختم ہوئی تھی تو وہ چینج کی ہے تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ آپ گاڑی کی کنڈیشن اندر سے دیکھیں سٹیکر وغیرہ ہر ایک چیز کمپنی کی لگی ہوئی ہے کوئی بعد میں ڈیکوریشن نہیں ہوئی بھی کوئی موڈی فائف نہیں ہوئی بھی تو یہ دیکھیں ساؤنڈ فلٹر دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت حبصورت گاڑی ہے کنڈیشن وائز اس سائٹ سے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں فرانٹ سے اس کی لوگ دیکھیں آپ فرانٹ گریل وغیرہ بمپر وغیرہ بہت حبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائٹ سے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں مکمل گاڑی چیک کریں یہ دیکھیں لوگو اس کا بہت حبصورت ہے اس میں ایک انڈیگیٹر لگا ہوتا ہے یہاں پہ اگر لگانا چاہیں تو ہول کر کے لگا سکیں بہت کمپنی نے اس مارڈل میں نہیں دیا تو اس میں جو بیک ڈالے والی گاڑی ہے اس میں انڈیگیٹر آیا ہوا ہے تو باقی سائٹ میرر اس کے یہ دیکھیں بہت وی آئی پی سائٹ میرر اس کے کروم میں اور اس کے بلیک میں دیئے ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت حبصورت گاڑی ہے یہ دیکھیں فیول ٹینک یہ کے اس میں اور جو ڈالے والی گاڑی ہے ٹویٹر کروزر وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو اس میں کیا ڈیفرینڈ ہے اور اس میں کیا ڈیفرینڈ ہے تو یہ اس میں ایک ٹینک ہے اس میں دو ٹینک دیئے ہیں تو شکار کے لیے بھی یہ یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ ریسنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں یہ گاڑی کیونکہ بہت پاورفل انجن ہے اس میں تو اس کی مکمہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں گیر کا کام دیکھیں گیر کا کور چیمر وغیر اتارا ہوا ہے یہ دیکھیں انجن آئل بھی ساتھ میں چینج کر رہے ہیں ساتھ میں گیر آئل بھی چینج کریں گے انشاءاللہ کلاچ پلیٹ اس کی ختم ہوئی بھی تھی کافی یوز ہوئی بھی گاڑی ہے کیونکہ دوزار سترہ موڈل ہے تو پہلی دفعہ اس کا انجن بھی کھلا ہے گیر کھول کی یہ دیکھیں صفائی وغیرہ کی ہے تو انشاءاللہ اس کی اوپر اچھا آئل ڈالیں گے تو آپ کی بھی کوئی گاڑی اور ضرور گیر آئل گاڑی ٹویٹر کیے گیر آئل ضرور ٹویٹر کمپنی کا اپنا ڈالیں تاکہ گاڑی کے انجن کی لائی پیو گیر کی اور ساتھ میں اچھا یوز ہو تو ضرور اچھی کوالٹیک آئل یوز کیا کریں انجن آئل پیو اور ٹائم پی چینج کرنے کا انجن آئل ضرور کریا کریں تاکہ انجن کی لائی پڑھئے تو نیسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں جی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ اس طرح کی گاڑی اچھے چھئے گاڑیوں کی آپ تک ویلوگ مہنچتے رہے اللہ حافظ